اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقہ قولی محترم سامین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو اور بچو تو آج کے درس میں ایک اہم سماجی مسئلہ ہے اس پر تھوڑی سے گفتگو کرنی ہے مسئلہ کیا ہے جس پر بہت سارے لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ ایک شریح مسئلہ ہے میاں بیوی ہیں دو لوگ تو یہ تعلق کبھی ختم نہیں ہوگا اگر ختم ہوگا تو شریح اعتبار سے ختم ہوگا یعنی طلاق کے ذریعے یا خلا کے ذریعے یا فسخ نکاح کے ذریعے تو اگر دو لوگ میاں بیوی مرد عورت اگر کسی وجہ سے دونوں کی نب نہیں پاتی نباہ نہیں ہو پاتا جھگڑا ہو جاتا ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بغیر طلاق کے بغیر خلا کے بغیر فسخ نکاح کے وہ الگ رہتے ہیں اور کبھی کبھی دس سال بیس سال ایسی ہی زندگی گزار لیتے ہیں اور کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ ہم نے طلاق نہیں لی ہے خلا نہیں لیا ہے اگرچہ فسخ نکاح نہیں ہوا ہے لیکن چاہے وہ انسان کی اپنے ذہن میں وہ بات ہو یا عاملی اعتبار سے یہ بات ہو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ میاں بیوی نہیں ہیں اس لئے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے کچھ برے اثرات جو ان کی زندگی پہ ہوتے ہیں یا کچھ ایسے ان سے گناہ ہوتے ہیں جس کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے ہیں جسے وہ گناہ نہیں سمجھتے وہ چند باتیں آپ کے سامنے مجھے لکھنی ہیں دیکھیں پہلی بات کیا ہے پہلی خرابی یہ پیدا ہو سکتی ہے جو بہت واضح ہے کہ اگر کسی عورت کو دوسرا نکاح کرنا ہے کیا کہ اکثر خیال رکھا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اس بات کا خیال نہ رکھا جائے بعض دفعہ جب انتہائی جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں بعض بستیوں میں بعض علاقوں میں تو یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ اگر عورت کو دوسرا نکاح کرنا ہے تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ پہلے شوہر سے شریع اعتبار سے علاہدہ ہو جائے چاہے وہ شوہر طلاق کے ذریعے کرے یا بیوی خلا لے کر کرے یا فسقی نکاح قاضی کر دے لیکن الگ ہونا ہے دوسری شادی کے لیے اگر عورت کو دوسری شادی کوئی کرنی ہے اس میں ایک اور مسئلہ پیجیدہ کیا آتا ہے بعض دفعہ اس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی نے بھاگ کر شادی کر لی کوٹ میریج کیا یا انہوں نے دو لوگوں کو گواہ بنا دیا یا تمام صورتیں کچھ بھی ہوئیں لیکن انہوں نے جیسے لڑکی کی اجازت لڑکی کے ولی کی اجازت شادی کے صحت کے لیے شادی کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے لیکن اگر لڑکی کے ولی نے اس کے باپ نے جو بھی ولی تھا اس نے اجازت نہیں دی ایسا ہی نکاح ہو گیا یا ہو جاتا ہے شادیاں ایسی کر لی جاتی ہیں بعد میں کیا ہوتا ہے کہ گھر والے جا کر خاندان والے لڑکی کو لے آتے ہیں زبردستی لے آتے ہیں لانے کے بعد اس لڑکی کا دوسرا نکاح کر دیا جاتا ہے اس دوسرا نکاح کرتے وقت اس بات کا خیال بعض دفعہ نہیں رکھا جاتا کہ پہلی شادی سے علاہدی کرائے جائے یہ تھی کہ اس میں ایک شرط نہیں پائی گئی جو مختلفی شرط ہے جو علماء کی درمان اختلافی شرط ہے تو ہم کہتے کہ یہ شبہ نکاح ہے اور شبہ نکاح میں بھی اگر لڑکی کی دوسری شادی کرنی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو پہلی شادی کو ختم کرنا ہوگا چاہے وہ طلاق کی صورت میں چاہے خلا کی صورت میں پہلی شادی ختم کرنے کے بعد ہی اس لڑکی کی دوسری کہیں شادی ہو سکتی ہے تو ایک اہم چیز یہ ہے جس پر توجہ بعض دفعہ نہیں دی جاتی دوسرا مسئلہ کی آتا ہے کہ اگر ایسے ہی رہتے ہیں اور علاہدگی نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہے اس میں دو صورتیں بنتی ہیں ایک یہ کہ بیوی بزاتے خود اپنی مرضی سے چھوڑ کر چلی گئی تو ایسی صورت میں شوہر کو نفقہ نہیں دینا ہوگا لیکن اگر شوہر نے نکالا ہے شوہر کے ظلم سے تنگ آکے بیوی گھر سے گئی ہے اور خلا طلاق یا فسقی نکا نہیں ہوا ہے تو چاہے دس سال گزرے بیس سال گزرے شوہر کو بیوی کا نان و نفقہ دینا ہے علاہدگی غصے میں ہوئی ہے جھگڑا کر کے ہوئی ہے تو ایسی صورت میں نہیں دیا جاتا ہے جبکہ یہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں نفقہ نہ دینے کی صورت میں شوہر گنہگار ہو رہا ہے اور میں اس سے پہلے بھی ایک بات یہ کہنا چاہتا دیکھئے اسلام میں طریقہ دوئی ہے جو قرآن میں اللہ تعالی نے ذکر کیا سیاق الگ ہے لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ تمام حالتوں کے لیے امساکن فا امساکن بمعروفن او تسریحن بحسان یا تو آپ اچھے انداز میں بیوی کو گھر میں رکھئے یا پھر پوری طرح الگ کر دیجئے یہ بیس میں لٹکا کے مت رکھئے دو مسئلہ میں نے بیان کیا اختصار کے ساتھ اس میں ایک زمنی مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز اور ہوتی ہے بعض دفعہ کہ جھگڑا جو ہے میاں بیوی میں ہوا ہے لیکن اس کی برے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں اور بچے اپنے مثال کے طور پر حالت فرض کی جائے کہ بچے عورت لے جاتی ہے اور لے جا کے وہ اپنے نانا نانے کے ہاں رہتے ہیں جبکہ ایسی صورت میں بیوی سے کوئی بھی تعلق ہو نہ ہو بچوں کا نانو نفقہ تو باپ پر ہے لیکن جھگڑا ہونے کی وجہ سے ناراضگی کی وجہ سے باپ جو ہے وہ نہیں دیتا بلکہ پوری طرح نظر انداز کر دیتا ہے اور ایسے بہت سارے کیسے ہیں کہ پوری زندگی میں کبھی اپنے بچوں سے غصے کی وجہ سے بیوی سے غصہ ہونے کی وجہ سے کبھی پوری زندگی بچوں سے ملتا ہی نہیں ہے وہ کیس بھی آتے ہیں جبکہ ایسی صورت میں اس باپ پر زندگی بھر بچوں کا خرچہ بچوں کا خرچہ ان کی پڑھائی لکھائی ان کا کھانا پینا لباس گھر سب خرچہ باپ پر ہے لیکن عام طور پر یہ جب جھگڑا ہو جاتا ہے اور بیوی جو ہے دور ہو جاتی ہے تو باپ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتا ہے جو گناہ کا سبب ہے اس لیے اس پر بھی جو ہے تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے آگے چلتے ہیں ایک اہم مسئلہ کہ اگر آپ نے بیوی سے علاہدگی شریع علاہدگی نہیں لی ہے تو ایسی صورت میں آپ بیوی کے وارث ہو سکتے ہیں آپ کی وارث ہوگی اگر آپ کا انتقال بیوی سے پہلے ہو گیا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے یا بہت سارے کیسے اس میں ایسا ہوتا ہے چونکہ جھگڑا ہوا ہے دشمنی ہوئی ہے جانی دشمنی ہوئی ہے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اس لیے تصوری نہیں آتا کہ ہم ایک دوسرے کے وارث ہیں جبکہ شریع اعتبار سے آپ کا لاکھ جھگڑا ہو لیکن اگر آپ نے شریعت کے اعتبار سے طلاق خلا یا فسخی نکاح نہیں کیا ہے تو وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ اس کے شوہر ہیں ایسی صورت میں اگر آپ مرتے ہیں تو بیوی کو آپ کا جو بھی ہے اگر بچے ہیں نہیں ہیں اس کے اعتبار سے ایک بٹے چار یا ایک بٹے آٹھ بیوی کو ملے گا اسی کے برقس آپ کو بھی بیوی کے طرف سے ایک آدھا یا ایک بٹے چار آپ کو ملے گا بعض دفعہ جھگڑے ہونے کے صورت میں اس شریح حکم کو بھی پامال کر دیا جاتا ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ بچوں کو بھی باپ کی وراثت میں سے نہیں ملتا ہے اور یہ میں نے اپنے میری بیلڈنگ کا واقعہ ہے مطلب صرف ذکر کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے کے لیے کہ یہ فرضی واقعات نہیں ہیں فرضی مسائل نہیں ہیں یہ ہماری بیلڈنگ کا واقعہ ہے میاں بیوی دونوں ہیں اب تو شوہر کا انتقال بھی ہو گیا جلدی بیدت ہی میں عورت ہے شوہر کا انتقال ہو گیا اب جو ہے وہ پوری پروپارٹی چاچا لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں مطلب جو دادا کی تھی وہ بھی اور جو باپ کی تھی وہ بھی سب زیور اور سب اسی کے پاس ہے ان کے گھر والوں کے پاس جبکہ بیوی کا حق بنتا ہے بچوں کا حق بنتا ہے لیکن دینے پر آزی نہیں ہے کیونکہ جھگڑا تھا چونکہ میاں بیوی میں جھگڑا تھا لیکن طلاق نہیں ہوئی تھی یا خلا نہیں ہوا تھا یا فسقی نکا نہیں ہوا تھا دونوں میاں بیوی تھے کبھی کبھی وہ آتا بھی تھا شخص وہ تو ایسی صورت میں لیکن اب چونکہ جھگڑا ہوا تھا تو جھگڑے کو بدیا اور یہ کہا جا رہا ہے میں یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں یہ اس عورت سے میری بیوی کے ذریعے مجھے پتا چل رہا ہے کہ اس عورت یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تو جو ہے اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی تو تم کو کیسے حصہ دیا جائے اپنے شوہر سے تمہارے تعلقات اچھے نہیں تھے تم جھگڑا کرتی تھی تو ایسی صورت میں وہ الگ بات جھگڑا کرتی تھی نہیں کرتی اسے قطع نظر یہ ایک جو ہے شریح حکم کی پامالی ہے آپ کو علاہدہ رہنا تھا تو طلاق دے دیتے تمام صورتیں تھیں لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے تو وہ آپ کی شریح اعتبار سے بیوی ہیں تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے تھا اب آج اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو شوہر کے گھر والوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب اس کا انتقال ہو اس کی بیوی تھی تو اس کو اس کے جادات میں سے حصہ ملنا چاہیے اس کے بچوں کو تو ملنا ہی چاہیے لیکن اس کو بھی ملنا چاہیے اور بچوں کو بھی ملنا چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے جو صورتحال میرے سامنے ہے کہ نہ تو بیوی کو کچھ دیا جا رہا نہ بچوں کو کچھ دیا جا رہا تو یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وراست کا مسئلہ ایک چھوٹا سماجی مسئلہ ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر جگہ پائے جائے گا لیکن سماجی مسئلہ کیا ہے کہ ایک شخص سے ایک عورت کی علاہدگی ہے لیکن دور رہتے ہیں الگ رہتے ہیں لیکن طلاق کھلا نہیں ہوا ہے وہ اس کی بیوی ہے بعض طفح کیا ہوتا ہے کہ جب چلے گئی لڑکی چلے گئی عورت چلی گئی اور ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے اور شادی شدہ ہے تو کبھی کبھی سماج کی نظر بھی ڈھیلی ہو جاتی ہے والدین کی نظر بھی تھوڑا سا ڈھیلی ہو جاتی اتنی توجہ نہیں دی جاتی اس کی وجہ سے امکان اس بات کا پائے جاتا ہے کہ عورت سے گناہ ہو جائے تو ایسی صورت میں ذمہ دار کون ہوگا شوہر بھی ہوگا کیونکہ اللہ کی رسول کی حدیث ہے کہ ایسا آدمی دیو سے اللہ تعالی ایسے انسان کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں کرے گا جو اپنے گھر والوں میں برائی کو برداشت کرتا ہے تو بھائی دو راستہ یا تو آپ اس کو بیوی بنا کے رکھو تو عزت کے ساتھ اس کی عزت کی حفاظت آج بھی اگرچہ آپ دور ہیں لیکن چونکہ وہ آپ کی بیوی ہے اس لئے اس کی عزت کی حفاظت اور اس کے لئے اسباب پیدا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں نہ تو طلاق دے رہے ہیں اور نہ ہی اس کے عزت کی حفاظت کر رہے ہیں تو چونکہ آپ کی بیوی ہے اس لئے اس گناہ میں آپ بھی کہیں نہ کہیں شریک ہوں گے آپ بھی دیوس کہلائیں گے جو آپ اپنی بیوی کے تعلق سے آپ کو خبر ملتی ہے پتا چلتا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں اس پر آپ کوئی کاروائی نہیں کرتے ہیں دو باتیں کر کے بات ختم کرتوں اکثر مسئلہ پیش آتا ہے سوالات بھی آتے ہیں کہ ایک عورت اپنے باپ کے گھر چلی گئی بچے ساتھ میں تھے لڑکی بڑی ہو گئی لڑکی بڑی ہو گئی اب لڑکی کی شادی کرنی ہے تو لڑکی کی شادی میں ولی شرط ہے تو اب جو ولی کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا متعلق ہے مسئلہ کہ مامو ولی نہیں بن سکتا ایک سمجھ جائیے اس بات کو شریع اعتبار سے کوئی گنجائش نہیں ہے مامو نے پالا ہو پوسا ہو بڑا کیا ہو لکھایا ہو پڑھایا ہو سب کچھ کیا ہو لیکن شریع اعتبار سے مامو لڑکی کا ولی یا اس طرف سے نانا مامو کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا ولی بننا ہے تو اسی گھر سے بنے گا اگر باپ زندہ ہے تو باپ بنے گا باپ زندہ نہیں ہے تو دادہ بنے گا دادہ نہیں ہے تو مانی جو میں ذکر کر رہا ہوں ضرور نہیں کہ ہر چیز بیٹا ہے تو بیٹا ولی بنے گا بھائی ہے بھائی ہے عورت کا تو بھائی ولی بنے گا کچھ اس کے رشتہ دار ہے لیکن عام طور پر اگر یہ لوگ نہیں ہیں تو پھر اسی گھر وہاں سے جو چچا ہے باپ کا بھائی چچا بنے گا چچا نہیں ہے تو اسی گھر سے بھتی جو ہے مطلب ہے کہ چچا کا لڑکا بنے گا یہ تمام چیزیں رہیں گی تو ولی جو بننا ہے خلاصہ ایک دو صورت چھوڑ کے جس میں بیٹا اور بھائی بن جاتے ہیں باقی تمام صورتوں میں جو ولی بنے گا وہ اپنے باپ کے گھر سے ولی بنے گا مامو ولی نہیں بن سکتا تو جھگڑے کی چکر میں یہ کیسز اکثر آتے ہیں یہ اکثر آتے ہیں کیسز کئی کیسز آ چکے ہیں میرے سامنے ہم لوگوں کے سامنے کہ فون آتا کہ نشک وہاں سے تو کوئی آ بھی نہیں رہا یہ ہے تو ایسی صورت میں میں یہ کہتا ہوں یا کم سے کم ایک صورت بنتی ہے کہ یہ ہو جائے کہ چچا یا جو بھی زندہ ہے ان کی طرف سے وہ مامو کو اپنا وکیل بنا دے کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ میری طرف سے نکاح کروا دیں تو ایسی یہ وقالت کی صورت بھی بن سکتی لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے اس شریح مسئلے کو پامال کیا جاتا ہے اپنی مرضی سے کسی کو بھی مامو ولی بن گیا کسی اور کو ولی بنا دیتے ہیں لیکن یہ مسئلہ پوچھنے بھی نہیں جاتے اور اس کے لئے محنت بھی نہیں کرتے کسی طرح چچا زندہ ہے دادا زندہ ہے تو کسی کو راضی کر کے اس لڑکی کا ولی بنا لیا جائے اور ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ ایک رشتہ اور جو ہے مطلب تھوڑا سا اس میں بھی کھٹاس آتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دائمی رشتہ قرار دیا ہے کہ اگر داماد اور ساس کا رشتہ اسی طرح سسر بہو کا رشتہ یہ رشتہ ہے اس کو شریعت نے دائمی محرمیت کا رشتہ قرار دیا یعنی اگر خلا بھی ہو گیا طلاق بھی ہو گیا اگر فسخ نکاح بھی ہو گیا تو رشتہ باقی ہے یعنی وہ محرمیت باقی ہے کہ شادی نہیں کر سکتے سسر کبھی بھی اپنے بہو سے شادی نہیں کر سکتا اگرچہ بہو کو طلاق ہو جائے خلا ہو جائے فسخ نکاح ہو جائے ساس داماد سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی اگرچہ کہ وہ داماد جو ہے اس کی بیٹی کو چھوڑ دے یعنی انطلاق ہو جائے خلا ہو جائے فسخ نکاح ہو جائے تو یہ چند باتیں تھیں جو ہے اس تعلق سے چونکہ سماج میں ہمارے کچھ چھوٹی موٹی اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں سوالات آتے رہتے ہیں اس لئے میں نے چاہا کہ ایک ہی دفعہ اس کو سمیٹ لیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو سمجھنے اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے